تب اسرائیل کے سب قبیلے حبرون میں دعوت کے پاس آ کر کہنے لگے دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں اور گزر زمانہ میں جب ساؤل ہمارا بادشاہ تھا تو تو ہی اسرائیلیوں کو لے جایا اور لیایا کرتا تھا اور خداون نے تجھ سے کہا کہ تو میرے اسرائیلی لوگوں کی گلہ بانی کرے گا اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا غرض اسرائیل کے سب بزرگ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے اور دعوت بادشاہ نے حبرون میں ان کے ساتھ خداون کے حضور اہد باندھا اور انہوں نے دعوت کو مساح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور دعوت جب سلطنت کرنے لگا تو تیس برس کا تھا اور اس نے چالیس برس سلطنت کی اس نے حبرون میں سات برس چھ مہینے یہودہ پر سلطنت کی اور یروشیلم میں سب اسرائیل اور یہودہ پر تین تیس برس سلطنت کی پھر بادشاہ اور اس کے لوگ یروشیلم کے یبوسیوں پر جو اس ملک کے باشندے تھے چڑھائی کرنے لگے انہوں نے دعوت سے کہا جب تک تو اندھوں اور لنگڑوں کو نہ لے جائے یہاں نہیں آنے پائے گا وہ سمجھتے تھے کہ دعوت یہاں نہیں آسکتا تو بھی دعوت نے سیون کا قلعہ لے لیا وہی دعوت کا شہر ہے اور دعوت نے اس دن کہا کہ جو کوئی یبوسیوں کو مارے وہ نالے کو جائے اور ان لنگڑوں اور اندھوں کو مارے جن سے دعوت کے جی کو نفرت ہے اس لیے یہ کہاوت ہے کہ اندھے اور لنگڑے وہاں ہیں سو وہ گھر میں نہیں آسکتا اور دعوت اسی قلعہ میں رہنے لگا اور اس نے اس کا نام دعوت کا شہر رکھا اور دعوت نے گردہ گرد ملوں سے لے کر اندر کے رخ تک بہت کچھ تعمیر کیا اور دعوت بڑھتا ہی گیا کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا اور سور کے بادشاہ حیرام نے ایلسیوں کو اور دیودار کی لکڑیوں اور بڑائیوں اور میماروں کو دعوت کے پاس بھیجا اور انہوں نے دعوت کے لیے ایک محل بنایا اور دعوت کو یقین ہوا کہ خداوند نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قیام بکشا اور اس نے اس کی سلطنت کو اپنی قوم اسرائیل کی خاطر ممتاز کیا ہے اور حبرون سے چلے آنے کے بعد دعوت نے ییروشیلم سے اور حرمیں رکھ لیں اور بیویاں کی اور دعوت کے ہاں اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور جو ییروشیلم میں اس کے ہاں پیدا ہوئے ان کے نام یہ ہیں اور جب فلسطیوں نے سنا کہ انہوں نے دعوت کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے تو سب فلسطی دعوت کی تلاش میں چڑھائے اور دعوت کو خبر ہوئی تو وہ قلعہ میں چلا گیا اور فلسطی آ کر رفائیم کی وادی میں پھیل گئے تب دعوت نے خداوند سے پوچھا کیا میں فلسطیوں کی مقابلہ کو جاؤں کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا خداوند نے دعوت سے کہا کہ جا کیونکہ میں ضرور فلسطیوں کی ترے ہاتھ میں کر دوں گا سو دعوت بال پرازیم میں آیا اور وہاں دعوت نے ان کو مارا اور کہنے لگا کہ خداوند نے میرے دشمنوں کو میرے سامنے توڑ ڈالا جیسے پانی ٹوٹ کر بہے نکلتا ہے اس لیے اس نے اس جگہ کا نام بال پرازیم رکھا اور وہیں انہوں نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا تھا سو دعوت اور اس کے لوگ ان کو لے گئے اور فلسطی پھر چڑھائے اور رفائم کی وادی میں پھیل گئے اور جب دعوت نے خداوند سے پوچھا تو اس نے کہا تُو چڑھائی نہ کر ان کے پیچھے سے گھوم کر توت کے درختوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر اور جب توت کے درختوں کی پھونگیوں میں تجھے فوج کے چلنے کی آواز سنائی دے تو چست ہو جانا کیونکہ اس وقت خداوند تیرے آگے نکل چکا ہوگا تاکہ فلسطیوں کے لشکر کو مارے اور دعوت نے جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا ویسا ہی کیا اور فلسطیوں کو جبا سے جزر تک مارتا گیا آمین